جنوبی ظلہ انندناکے کی حربل علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک نو عمر لڑکی علیسہ خان نے اپنی پہلی شائری کی کتاب ڈراؤننگ آف سٹارز کے نام سے شائع کی صدرہ سالہ علیسہ جو کی گیانویں جماعت کی طالبہ ہیں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں اور کتابیں لکھنا بھی پسند کرتی ہیں انہوں نے اپنی شائری کی پہلی مذکرہ کتاب شائع کی ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جو اب شائع ہو چکی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ واقعی میرے لیے ایک پر جوش لمحہ ہے اس کتاب کو شائع کرنے میں میرے والدین اور اسادزہ کا بڑا کردار ہے انہوں نے ہر قدم پر میری تعریف کی جس سے مجھے بہت حوصلہ ملا میرے اس مقصد کو حاصل کرنے اور میرا تعاون کرنے کے لیے ان کی بہت مشکور ہوں علیسہ کہتی ہیں کہ وہ آگے بھی کتاب لکھنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہیں کشمیر کی نوجوان نسل بالخصوص لڑکیوں کے نام اپنے پیغام میں علیسہ نے کہا کہ وادی میں نوجوان ٹیلنٹ سے برپور ہیں اپنے اہداف کا تعین کریں اور ان کے حصول کے لیے سخت جد و جہد کریں علیسہ کے والد نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے اسی کامیابی میں ہم نے بڑا کردار ادا کیا ہر قدم پر ہم نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی حوصلہ افضائی کی میری بیٹی بہت محنتی ہے اور میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھے اور ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ان کی مدد کریں جی میں نام علیسہ خانہ ہے اور ریسیلی میں نے اپنی بک ڈراؤننگ انسٹارچ ہے وہ پبلش کی ہے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آج کل جو یو تو اس میں پویٹری کا باقی جو آرٹ فرمز ہے اس کا کوئی بھی کنسپ نہیں رہا ہے لیکن ہر کوئی چاہے وہ یا تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا تو انجینر بننا چاہتا ہے تو میرا برپس یہ ہی تھا کہ ایک تو میرا اپنا بھی پہلے سی ایک انٹریس رہا ہے لیٹریچر کی طرف اور تو میں نے سوچا ایسے باقی بھی جو لوگ ہیں وہ انسپائر ہو جائیں گے نیت ادھرس موڈ لائف ہم یہ سب بھی کر سکتے ہیں آرٹ فرمز ہے ان کی طرف بھی ہم اپنا جو اٹنشن ہے وہ دے سکتے ہیں اور اس میں بھی کریئر ہو سکتا ہے دب سے پہلے کیا ہوتا ہے ایک ابوک آتی ہے اس کا اللہ ہے اس میں جو آتھرہ وہ یہ بولتے ہیں بچپن سے ہر ایک انسان کو پتا ہوتا ہے اس کو لائف میں آگے جا کے کیا کرنے یعنے everybody has a purpose and everybody is born to make a difference in the world لیکن جیسے جیسے پھر انسان بڑا ہوتا ہے وہ دنیا داری میں انڈلز ہو جاتا ہے ہر کوئی جو اپنا جو purpose ہوتا ہے اسے وہ بول جاتا ہے تو لائف میں کیا کرنا ہے ہمیں اپنا وہ purpose جو وہ فائن کرنا ہے اور اس کی پیچھے پھر لگ جانا ہے یہ نہیں کہ ہم ضروری ہم اپنا جو یہ کریئر ہے وہ بنا سکیں باقی چیزیں بھی جو ہے انسی بھی اپنا جو ایک مطبق کریئر جو لائف میں وہ بنایا جا سکتا ہے تو اس بوک کو بہت زیادہ رہا تو مجھے خود کو بیلنس کرنا پڑا بہتوین سٹاڈیز اور اس میں ٹائم تو لگا اب اس میں ٹائم لگا اس میں ٹائم کرنے میں تو ایک آئی کیے پروblem آئی اور پہلے یہ آئی کی مجھے سمجھنی آئی کی کونسر پتا نہیں تھا کی پبلش کیسے کرنی ہے کسے اپروچ کرنے وہ اس میں پروblem آئی تھی پہلے تو پہلے تو پوئمس میں بہو ٹائم سے لکھی ہوئی تھی لیکی پہلے مجھے پہلے تو پہلے اکی اپنے تھی منتصار میں شیئے پہلے تو سب سے پہلے کیا ہی کی ہار کئی جسی میں میں نے شئر کیا ہی کہ میں نے ایسے بکوں کی ہر کوئی مجھے بھولتے ہیں کہ اگر اتنا اندری اگر تو پہر رائٹری بنجاتی تو میرا کیا ہی کی مجھے ہی جتنی زیادہ میں مجھے تواری تورز پوئیٹری اتنی زیادہ میں مجھے توارزalone گیا ہی چیائے بعد اوہ ایک With you know I was struggling with the concept of religion and I feel like the books making about medicine they helped me to get closer to God. There is poetry, it makes me feel as if I am more human. So two things they are like part of my life and I can give them up. اس لئے میری ایم ہے to پہabilم دور بھی بنو minutes more humble humans of human bodies and then there is poetry dispô choices وقت with o its جب آپ کو مرے ایزی بنانے دارے اس نے پوشی تیرے تو ایکسی چیل کو چاہتا ہے تو خونکس میں شاہتا ہے تو آپ کو کرے پوشی تیرے تو اگراد ہم ایک گر ایسی دیوار پیدا کروں گی ساتھ ویڈا در طالب پھر ڈا رای رہی اور اپنی تھی تیرے بائی ایک گ تیرے بیور ریپورٹ تیر میٹ